اللہ دوستو سلام علیکم آدھا آپ نمستے سو سریعا کال کیسے ہو آپ سب لوگ میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر آلی آنور قریشی اور آج پھر سے آپ کا سواگت کرتا ہوں اپنے چینل پر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ہمارے ایک سبسکرائبر کا پرشن تھا question تھا ان کا کہ generic medicine ethical ہوتے ہیں کیا ان کا result ہوتا ہے کیا if yes then ان کے price میں اتنا difference کیوں ہوتا ہے یا ان کے price اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے وہ اتنے سستے کیوں ملتے ہیں it's a question it's a bit yes a question تھا ہمارے سبسکرائبر کا تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو کچھ generic medicines جو ہے ہم جب کوئی practice کرتے رہتے ہیں تو ہم جب دیکھتے ہیں دوستو اس time پر کی کون سے medicines کے result آرہا ہے کون سے medicines اچھا work کر رہے ہیں کون سے medicines سے best result آرہا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں it comes according to our experience ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں اس سے ہمیں experience آتا ہے کہ یہ گولی میں اچھا دم ہے یہ tablet اچھا کام کر رہی ہے یہ tablet اچھا کام کر رہی ہے یہ tablet سے کچھ فرق ہو رہا ہے اس سے کچھ فرق ہو رہا ہے تو اس کا ہمیں list بناتے ہیں اس کو ہم ہمارے prescription میں add کرتے ہیں after regular regular mesmerizing we get the perfect decision دوستو اس کے ساتھ ہی ہمیں کچھ آئی ڈیا ملتے ہیں کہ کون سا medicine اچھا کر رہا ہے کون سا نہیں کر رہا ہے دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے ڈاکٹر صاحب پوچھے ہیں کہ یہ generic medicine کا use کیسے کریں تو اگر آپ کا infection بہت زیادہ ہے تو آپ کو وہاں پر ایک best antibiotic ایک اچھا antibiotic use کرنا چاہیے اور وہاں پر جو ہے substitute کے ساتھ antibiotic جب اچھا use کیے ہیں باقی آپ دوسرے medicines وہاں پر generic use کر سکتے ہیں اگر infection اتنا زیادہ نہیں ہے خالی تھوڑا سے infection ہے تو آپ generic medicine use کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے آپ cover کر سکتے ہیں because اگر آپ کوئی بھی antibiotic anti-acid painkiller add کر رہے ہیں تو آپ کو alternatives وہاں پر آنا چاہیے کبھی آپ ایک generic antibiotics add کریں تو painkiller دوسرا کریں اگر painkiller standard کر رہے ہیں تو antibiotics generic use کریں you have to match the cope اور آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کا results کے سارا ہے دوستو ہمیں ایسا معلوم پڑھتا ہے کچھ لوگوں کو medicines جو ہے اگر اس کا result اچھا ہے تو آپ ان کے سامنے اگر standard medicine رکھیں گے اور generic رکھیں گے اور بتائیں گے یہ سب میں اچھا ہے باہر کمپنی کرنے they will deny وہ جو ہے generic medicine ہی لیں گے اس ٹائم پہ so it is generic medicines جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 2M درجے کے drugs ہیں اس کا یہ ہی ایک ہوتا ہے دوستو کہ generic medicines کو promote نہیں کیا جاتا ہے اس لئے جو ہے اس کا خرچہ کم ہوتا ہے اس لئے اس کا کم دام میں ملتی ہے جسا پرموشن ہوتے ہیں ads ہوتے ہیں یہ generic medicines کے نہیں ہوتے ہیں اور standard medicines کے بہت زیادہ ہوتے ہیں اتنا ہی difference ہے تو اس کا efficacy اس کا standard protocol اس کا content اس کا جو ہے dose اگر dose effect اگر اچھا آ رہا ہے تو اس کو result of course of course ملے گا دوستو hope دوستو میرے جو دوستیں ان کو سمجھ میں آئے گا کہ how generic medicines work thank you thank you very much